دینے والے کسی کو غریبی نہ دے دینے والے کسی کو غریبی نہ دے موت دے دے مگر بدنصیبی بولو بھائی بدنصیبی نہ دے دینے والے کسی کو غریبی نہ دے موت دے دے مگر بدنصیبی نہ دے میں کہتا ہوں کہ میرے نیچے محبہوں کے نیچے سے زمین ہل گئی اور میں کہتا ہوں عرش ہل گیا ہوگا اس وقت میں کہتا ہوں یہ عرش کو ہلا دینے والا وظیفہ ہے اور تم اپنے رب کی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جڑلا ہوگے ہم نے تمہیں دیکھیں جائرہ تر جب یہ آیت لگتی ہے ہم دیکھتے ہیں موبائل میں کوئی ویڈیو ہوتی ہے پھل فروٹ دکھا رہے ہیں جنگل پہاڑ دکھا رہے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جڑلا ہوگے اللہ کے بندوں یہ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں یہ بڑی نعمت ہے اگر آپ کو یہ ہاتھ ہلانے نظیب نہ ہو تو پھر آپ سے پوچھوں گا ایک بندہ تھا خانے کعبے میں بیٹھا ہوا تھا خانے کعبہ مسجد ایرام میں اس کی آنکھیں نہیں جبکتی یہ دیکھیں یہ پتلیاں اس کی سخت ہو چکی تھی اور کہنے لگا کہ میں عربوں کا مالک ہوں عربوں یعنی عربوں سے برات وہ عرب نہیں جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں عربوں یعنی کھربوں عربوں پیسوں کا مالک ہے بڑے علاج کرائے کرون ڈالر لگا دیئے عرام نہیں آتا تو بتائیں پھر فاویہ یہ آلہ عرب بے گواتو کا زبان یہ ہم آنکھ کی پتلیاں ہلاتے ہیں یہ بھی اس نعمت کس نعمت سے تم جڑلا ہوگے فال فروٹ جنگل پہاڑ نیچر یہ تو ہے یہ تو نعمتیں ہیں میں نہیں کہتا کہ یہ نعمتیں نہیں ہیں تو دوستو میں ایک واقعہ آپ کو بتانے لگا ہوں بس ایک منٹ کا واقعہ ہے اور وظیفہ پتا کے اجازت چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاح اللہ اچھا دوستو میرا نام چونکہ آپ کو جانتے ہیں عمران تیر ہے اور آپ کا میں پرانا دوست ہوں تو دوستو ایک ایسے بندے نے مجھے یہ وظیفہ بتایا کہ میرے پاؤں تلے زمین ہل گئی مولوی نہیں تھا کوئی خطیب نہیں تھا کوئی پیر نہیں تھا کوئی عامل نہیں تھا کوئی وظیفہ دینے والا نہیں تھا کوئی جھوٹا پیر نہیں تھا کوئی سچا پیر نہیں تھا ایک ڈاکٹر نے بتایا کہنے لگا کہ سورہ رحمان میں ایک ایسی تصہیر ہے کہ میں ایسے ڈاکٹر جو میں سائنس کو مانتا ہوں موجزوں کو نہیں مانتا حالانکہ قسمت خرابی سے ہوں اے تو مسلمان ہی تھا لیکن غلط بات کر رہا تھا اس کی مرضی ہے لیکن رب نے اسے منوایا کہنے لگا ایسے ڈاکٹر میں سائنس کو مانتا ہوں لیکن ایک بندہ میرے پاس اسپیٹل میں آیا اور اس کا جو مریض تھا وہ بلکل کومہ کی حالت میں تھا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے اس کمرے میں سورہ رحمان کی تلاوت کرانی ہے مولوی صاحب سے ہے جی تو بڑی اس نے کوشش کی لیکن ڈاکٹر نے اجازت نہ دی باقی دو چار ڈاکٹروں کے بورڈ بیٹھے مشورے ہوئے وہ نے کہا نہیں ایسی بات پھر اس نے کہا کہ مجھے پھر موبائل کی ڈیوائس پر چلانے دو کہنے لگے مریض کو نقصان ہے تو اس نے کہا یہ ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ وہ بندہ جو اس مریض کا مطلب ہے کہ کیلٹیکر تھا کہنے لگا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس تک کوئی آواز نہیں جا رہی پھر اس کو کیا نقصان ہے آخر کار اس کو اجازت ہوئی کہنے لگا کہ سات دن تین ٹیم دن کو اور صبح کو اور پھر دن کو دوپیر کو اور رات کو یعنی مغرب کو سورہ رحمان وہ موبائل کی یعنی کہ سکرین پر آواز لگا دیتا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ سات دن نہیں گزرے وہ بندہ جو ہمارے اسٹی میٹ کے مطابق ہماری جمع اور تفریق کے مطابق اس نے اگر دس سال بعد بھی گزر جاتے تو ہوش میں نہیں آنا تھا ہم تو تسلیہ دیتے ہیں ڈاکٹر کہنے لگا ہم تو تسلیہ دیتے ہیں لیکن ہمیں اندر کی بات بھی پتا ہوتی ہے کہ بھائی یہ نہیں ہوش میں آنا لگا سات دن میں ہوش میں آ گیا اور پھر آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہونے لگا بتدری جب جن گلتے گئے وہ بندہ روز سورہ رحمان کی تلاوت لگاتا ہے یہ اثرات ہیں تو میں آپ کو اب عمل بتانے والا ہو گیا ہوں زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ آگے لوگ بڑے سخت مجھ سے دنگ پڑتے ہیں تو یہ ہے پھر زیادہ ہے میں ڈر گیا میں نے کہا یار یہ تو میری زمین نہیں لگئی ہے ایک مولوی نہیں بتا رہا ایک وظیفے میرے جیسا بندہ نہیں بتا رہا ایک ایسا بندہ بتا رہا ہے جو کہ ایک قسم کا سو گولڈ مسلمان ہے بس وہ کہتا ہے جو ہے میں سائنس کو مانتا ہوں تو میں یہاں پر یہ آپ سے کہتے ہوئے فخر محسوس کروں گا کہ اگر مرتا ہوا بندہ جسے ڈاکٹر بھی کہیں کہ یہ دس سال بعد بھی ہوش میں نہیں آسکتا تو پھر سوچو کہ اگر آپ روپیہ مانگو گے تو رب لاکھ دے گا اگر آپ زندہ ہو پرشان ہو تو رب آپ کو ستر مہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے رب آپ کو اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ کی وہ جو ہے جس نے جنم دیا اس کی مطابق ستر اور ہونا تو اتنے اس سے بھی زیادہ رب آپ سے پیار کرتا ہے تو پھر جب آپ کو رب آپ رب کو پکار پکار کے کہو گے فبیئی آلہ رب بے کمان تو کہا زبان تو پھر کیا وجہ ہے تو دوستو عمل بتاتا ہوں گزارش ہے ایک لائک ضرور کیجئے گا چینل پر اگر نہیں ہے تو کیا کریں سبسکرائب کریں بیل نوٹکیشن کو بھی آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملے جو کہ فری اور باعجازت ہے حضرت صاحب کی طرف سے یاد رکھئے گا بس حضرت صاحب کی طرف سے اور میں جو آپ کو بات بتاتا ہوں یہ شرط ہے کہ جس بندے نے ہماری ویڈیو کو چھوڑا ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو اگر چالیس پچاس ہزار بندہ مجھے دیکھتا ہے میرا خیال ہے کسی کسی کو اجازت ہوتی ہوگی لوگوں کو عادت ہوتی ہے یہ لوگ جو ہے نا یہ تنگ پڑ جاتے ہیں یار یہ کیا عادت ہے بھا یار اگے کر اگے کر اگے کر اگے کر ایسے بندے کو کیسے اجازت میں دوں مجھے بتاؤ نا ہو نہیں سکتا نا جو مجھے سننا ہی نہ چاہے خالی میرا وظیفہ لینا چاہے تو میں کوئی آپ سے تنہا لیتا ہوں بھئیہ نہیں لیتا کسی سے بھی نہیں لیتا بس اللہ سے لوں گا انشاءاللہ تو بار پوری ویڈیو دیکھیں اور لائک کر دیں آپ کو عمل اجازت ہاں کمنٹ ایک کمنٹ ضرور کیا کریں یہ لکھا ہوا رہا ہے لو جی یا تو آپ سن لیا کریں جیسے مریض کو اس نے سنائی لیکن سننے کا وہ اثر نہیں ہے یاد رکھئے اگر آپ معاشی معمولات میں پرشان ہے یا زندگی کا کوئی اور مسئلہ ہے جو فنسا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار کوئی وجہ ہوئے میری جان چھوٹے تو آپ کو چاہیئے کہ آپ تین بار سورہ رحمان سات دن کے لئے پڑھیں اور جب آپ فَبِعَيَّ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ پرائیں فَبِعَيَّ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ سات مرتبہ درائیں یہ اور بھی بڑے اس کے وظیفے ہیں ایک وظیفہ ہے جو ستائیس مرتبہ درانا پڑتا ہے آپ دیکھیں آپ بیٹھیں جہاز امریکہ جانے والے میں تو ظہر ہے پھر آپ ایران میں تو نہیں اترو گے امریکہ ہی جاؤ گے اسی طرح ہے فَبِعَيَّ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ اکتیس دفعہ بھی پڑھنے والا ہے یعنی کہ جب فَبِعَيَّ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ اکتیس بار پڑھو چھتیس بار پڑھو ستائیس بار پڑھو اس طرح اکتیس دفعہ پڑھو لیکن یہ جو وزیف ہے آپ تین بار پڑھیں سورہ رحمان یا نہیں پڑھ سکتے سن لو اپنے پاس پانی کا گلاس رکھو اور جب سورہ پوری قرآن کی یہ سورہ رحمان جو کہ زینت ہے قرآن کی قرآن کی یہ دلہن ہے جب یہ سن لو تو پانی پی لو تین گونٹ میں اور پینے کے بعد کہو شکر الحمدللہ دونوں کو توڑ کے پڑھنا ہے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ نہیں پڑھنا شکر الحمدللہ لو جی یہ جب آپ جتنی بار بھی فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَزِّبَان پر آئیں سات دفعہ فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَزِّبَان سات دفعہ پڑھیں اور پھر آپ دیکھ میرا رب کیا کرتا ہے تو پانی پر دھم کر کے پیئیں اور جو دل کی تمنہ ہے اس کی دعا آپ نے کرنی ہے سات دن کا یہ عمل ہے جو بندہ یہ کرتا ہے انشاءاللہ اس کی ہر حاج ہے اللہ پوری فرماتا ہے اور ریزر دولت پیسہ مال اسباب گھر کا سکون جو آپ چاہتے ہو اللہ آپ کو اطا کرے گا اپنے بھائی عمران طیر کو اجازت دیں اور لازمی سبسکرائب شب کر لو یار کوئی مسئلہ نہیں بنتا میں کون سا میں نے کوئی فیس لینی ہے میں ہی نہیں کچھ نہیں کوئی وظیفہ آپ کو کیا بتا میرا بتایا کام کر جائے آپ کی زندگی بتا جائے تو بہت شکریہ بیل نوٹکیشن یہ بیل نوٹکیشن یہ آنکار لیا کریں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ